اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا بی بی سے پیسو کا حساب لینا کیسا ہے کیا آپ بھی اپنی بی بی سے اپنے پیسو کا حساب لیتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے مدینہ شریف کی ایک بلی کا بہت ہی پیارا واقعہ ساتھ ہی ساتھ حضرت علی نے فرمایا عورت کو گالی دینا کیسا ہے اس کو تضلیل کرنا کیسا ہے اور دوستو ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جو لڑکا شادی میں کھانا کھانے آیا تھا لیکن بن گیا دولہا بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ اسے آخیر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں حضرت امام علی سے ایک عورت نے شکایت کی کہ یا علی میرا شوہر مجھ سے ایک ایک درہم دینار کا ایسے حساب لیتا ہے جیسے کہ میں اس کی کنیز ہوں تو حضرت امام علی نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور فرمانے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مرد کا بہترین صدقہ یہ ہے کہ وہ اپنی عورت بچوں اور گھر والوں پر خرچ کرے یاد رکھنا تمہاری دولت جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کروگے تو اس کا سباب تم آخرت میں پاؤگے اے شخص یہ کبھی نہیں بھولنا کہ جس سے تم نے نکاح کیا ہے وہ تمہاری شریک حیات ہے تم نے اپنی بی بی سے نکاح کر کے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے اسے کنیز بنا کر خریدا نہیں ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو مرد نوکروں کی طرح اپنی بی بیوں سے حساب و کتاب لیتی ہیں ان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے ان کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور پھر امام علی اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے اے عورت اللہ نے عورت کو مرد کی دولت کا محافظ بنایا ہے اللہ کو ایسی عورتیں پسند ہیں جو سنبھل سنبھل کر خرچ کرتی ہیں اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں تو وہ عورت کہنے لگی یا علی مجھ سے خرچ اس طرح سے ہوتا ہے کی پتہ ہی نہیں لگتا امام علی نے فرمایا تم ضرورت کے سامان پر خرچ کیا کرو خواہشات کے سامان پر زیادہ نہیں تو عورت کہنے لگی یا علی مجھے کیسے معلوم ہو کہ کونسا سامان ضرورتوں کا ہے اور کونسا خواہشات کا تو حضرت امام علی نے فرمایا جب تم گھر میں گھر کی چیزوں کو دیکھ کر خریدنے کی فکر کرتی ہو تو وہ سامان ضرورت کا ہے اور جو سامان تم لوگوں سے سن کر یا وزار میں دیکھ کر خریدنا چاہتی ہو تو وہ سامان خواہشات کا ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں مدینہ شریف کی بلی کا وقت کیا اس کے بعد بتائیں گے حضرت علی نے فرمایا عورت کو گالی دینا کیسا ہے اس کی تظلیل کرنا کیسا ہے بھارت کے شہر امرسر کے ایک حاجی اسماعیل کا بیان ہے کہ میں عمرہ کے لیے سعودی عرب گیا عمرہ کیا پھر اس کے بعد مدینہ منورہ حاضری ہوئی میں ایک ہوتل میں ٹھہرا اتفاق سے جب بھی اس ہوتل میں میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تھا تو مدینہ پاک کی بلی میرے دسترخان کے قریب آتی تھی تو مدینہ پاک کی بلی سمجھ کر اس کے سامنے میں روٹی کے چند تکڑے ڈال دیا کرتا تھا تاکہ وہ اسے کھالے میں اسے پیار کرتا تھا کھانا پہلے اسے کھلاتا تھا پھر بعد میں خود کھاتا تھا کافی دن ایسے گزرے جب بھی میں کھانا کھانے بیٹھتا تھا تو بلی آ جاتی تھی ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بلی میرے ساتھ گھل مل گئی ہے کیوں نہ اسے مدینہ پاک کی نشانی سمجھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی سمجھ کر اپنے ساتھ انڈیا لے جاؤں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی نشانی ہے میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا اور بلی کھانا چھوڑ کر چلی گئی کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ بلی کھانا چھوڑ کر آخر کیوں چلی گئی میں نے کھانا کھایا اور ادھر مسجد نبی میں ازان کی آواز بلند ہوئی میں نماز کے لیے چلا پھر نماز پڑھ کر روزہ رسول کی جالیوں کے سامنے سلام پڑھا میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بلی سنہری جالیوں سے چپکی ہوئی وہی پڑی ہے کہتے ہیں کہ پھر بھی مجھے اس وقت تو اس بلی کا کوئی بھی رات سمجھ میں نہیں آیا میں جب بھی نماز پڑھ کر جالیوں کے سامنے آتا تھا بلی وہی پڑی رہتی تھی پھر میں سمجھ گیا کہ بلی کا ٹھکانہ یہی ہے کہ جب بھی اسے بھوک لگتی ہے یہ ہوتلوں میں جاتی ہے اور پھر باپس یہی آ جاتی ہے کہتے ہیں کہ مدینے میں میری آخری رات تھی میرا پکا ارادہ تھا کہ میں اس مدینے کی نشانی کو اپنے ساتھ اپنے بطن باپس لے جاؤں پھر ادھر میری آنکھ لگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہندی تم اپنے بطن جا سکتے ہو لیکن مدینے کی بلی کو نہیں لے جا سکتے میں نے خواب میں ارز کیا میرے آقا یہ بات تو میں نے کسی کو نہیں بتائی کہ میں بلی کو لے جاؤں گا لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دنوں سے وہ بلی میرے روزے کے سامنے قریب جالیوں سے چپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے اور رو رہی ہے کہ میں مدینے کے بغیر نہیں رہ سکتی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بلی کسی انسان کے دل کا راز جان سکتی ہے کہ اس کے دل میں کیا جل رہا ہے وہ یہ جان سکتی ہے تو ہمارے پیارے آقا دونوں عالم کے مالک و مختار نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رتبہ ہوگا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا عورت کو گالی دینا کیسا ہے حضرت امام علی مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ آپ نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا ایک شخص اپنی بیوی پر گصہ کر رہا تھا اس کا مزاک اڑا رہا تھا اسے گالیاں دے رہا تھا جب حضرت امام علی نے یہ سب دیکھا تو آپ قریب گئے اور فرمانے لگے اے بندہ خدا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اپنی عورتوں کی عزت نہیں کرتا اس کے لئے تلخ الفاظ کہتا ہے اس کی تظلیل کرتا ہے تو اللہ اس انسان کے لئے رزق کی راہیں تنگ کر دیتا ہے اور یوں اس انسان کی زندگی سے سکون خوشحالی اور برکت چلی جاتی ہے یاد رکھنا عورت کو گالی دینا ایسے ہے جیسے کوئی انسان اپنے رزق کو ٹھکرا دے اپنی برکت کو ٹھکرا دے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو مرد اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں ان کی تظلیل کرتے ہیں تو روز محشر ان کے نام عامال کھولنے سے پہلے وہ فرشتے جو انسان کے کندوں پر بیٹھ کر ثباب و گناہ لکھتے ہیں وہ چیکیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ یہ وہی انسان ہے جو زندگی میں اپنی عورتوں کی عزت نہیں کرتا تھا ان کو گالیاں دیتا تھا ان کی تظلیل کرتا تھا اسی وجہ سے یہ زندگی میں بھی پریشان رہا اور آخرت میں بھی اسی حال میں پہنچا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اس مرد کے ثواب کا بو حصہ جس کی وجہ سے اسے جنت ملنی تھی وہ سب جو دنیا میں اس کی عورتیں تھی جن کی یہ تظلیل کیا کرتا تھا ان کے نام عامال میں ڈال دو اور یوں وہ انسان روتا رہے گا کہ کاش میں زندگی میں عورتوں کی عزت کرتا لیکن افسوس اس وقت سبائے پچتابے کے کچھ نصیب نہیں ہوگا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس شادی کے بارے میں جس میں ایک بہت ہی زیادہ امیر لڑکا آیا تو تھا کھانا کھانے لیکن بن گیا دولہ ایک مرتبہ ایک گریب کے گھر میں شادی تھی شادی کی سبھی تیاریاں چل رہی تھی کھانے وغیرہ سب تیار تھے اتنی دیر میں بارات بھی آ گئی بارات آنے کے بعد لڑکے اور لڑکی بالوں کے بیچ میں کچھ کہا سنی ہو گئی لڑائی جھگڑا ہو گیا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اب لڑکے بالوں نے فیصلہ کیا کہ یہ شادی ہم باپس لے جائیں گے لڑکی بالوں نے ان کے ہاتھ پیڑ جوڑے کہ بھائی جو ہوا اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں لیکن آپ بارات باپس نہ لے جائیں یہ ہماری عزت کی بات ہے لیکن لڑکے والے کسی بھی قیمت پر راضی نہیں ہونے والے تھے اور بارات باپس لے گئے بیچاری لڑکی کے باپ کا تو جنازہ ہی نکل گیا اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی آپ خوش سوچیں ابھی تھوڑی دیر پہلے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں تھی وہاں رونے دھونے پڑ گئے اتنے میں ایک لڑکا جو بہت زیادہ امیر تھا جو شادی آئی تھی ان سے بھی کئی گناہ امیر تھا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس شادی میں کھانا کھانے آیا تھا جب لڑکی بالوں کو اس نے اتنی بری طرح روتے ہوئے دیکھا تو اپنے ماں باپ سے کہا کہ آج ان کی عزت بچانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا جو سہرہ ان کے سر بند نہ تھا وہ میرے سر بند جائے اور میری آج اسی وقت شادی ہو جائے ماں باپ نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہوگی بس پھر کیا تھا کچھ ہی دیر لگی ہوگی کہ اس لڑکے کی اس لڑکی سے شادی ہو گئی جس کی قسمت میں وہ لڑکی تھی اسے مل گئی اور جس کی قیمت میں نہیں تھی وہ دربازے پر آ کر بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا یہ ہے میرے